بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں کیا حالیں آج ہمارا ٹوپک ہے عبداللہ شاہ غالی اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میرے اہلے پہ افسوس یہ ہے کہ انسان نہ قرآن کی اہمیت کو جان سکا اور نہ علی رسول کو قرآن کو بند کر کے دیوار پر سجا دیا اور صرف خصموں تک محدود کر دیا اور آلی رسول کا خون بھی پیابانوں میں پیتا رہا اور سر مبارک نیزوں پر سوار ہوتے رہے آلی رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا جاتا ہے تو کبھی آلی رسول کی رائشوں پر گھوڑے دڑا دیا جاتے ہیں ایسی ہی ایک دکھ کی داستان ایک پردیسی سید کی ہے جس کو زمانہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے پہچانتا ہے ہندو سندھ میں جتنے بھی سید و سادات کے مزارات پائے جاتے ہیں ان میں سب سے قریب سے قریب تر عبداللہ شاہ غازی ہیں تاریخ میں شجر عبداللہ کو شیو لکھا ہے حضور پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ مولا علی سے کیا ان کے دو بیٹے ہوئے حسن و حسین امام حسین کی بیٹی دیوی سغرا امام حسن کا بیٹا حسن مصنع ان کا بیٹا عبداللہ پھر ان کا بیٹا محمد پھر محمد کا بیٹا عبداللہ شاہ غازی جنہوں نے اپنے مبارک قدم سے سندھ کی دھرتی کو فیض بخشا آپ کی ولادات اٹھانوے ہجری مدینہ پاک میں ہوئی اور حضور کے روزے کے سائے میں آپ بڑھے ہوئے اور دینی تعلیم امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سنیتے رہے آپ عمر میں امام جعفر صادق سے پندہ سال چھوٹے تھے حضرت امام محمد باقر کی شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک سترہ سال کی تھی آپ کی ولادت سے تقریباً تین سال پہلے امام جین العبدین نے شہادت پائی آپ امام محمد قادم علیہ السلام تقریباً تیس سال بڑھے تھے آپ کی ملوکت بنی امیہ میں آگ کھلی اور زمانہ بنو عباس اپنے عروج کو جاتا رہا جس سے عباسی خلیفہ اپنی حکومت کی بنیاد مضبوط کرتے گئے اور ان کو ختل کرتے گئے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت ہماری پیسے ہمارے فوج ہماری لیکن لوگ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کی عزت کیوں کرتے ہیں یہاں تک کہ سادات کا حجاز میں رہنا مہاد ہو گیا یہاں تک کہ آل رسول مختلف ممالک کی طرف ہیجت کر گئے اور یوں حضرت عبداللہ شاہ غازی اپنے مبارک خدم لے کر سن کی طرف روانہ ہوئے یہ تورہ پاسی خلیفہ بن عباس عبداللہ صفحہ اور ان کے بھائی ابو جعفر منصور کا تھا عبداللہ صفحہ کے علاق ہونے کے بعد جب ابو جعفر منصور مصند نشین ہوا تو اس نے اس اعلان کو نافذ کر دیا جہاں سید کو دیکھئے سے ختل کر دے اس میں شاہ غازی سندھ میں بے وطنی کی زندگی گزار رہے تھے ان کے پاس چودہ رمضان برو سے پیر ایک سو پیتالیس ہجری بعد نماز اثر یہ خبر ملی کہ ان کے والد محمد ذکریہ کو ختل کر دیا گیا ہے اور ان کی لاش کی بہرمتی کی گئی ہے تو آپ کے مبارک آقوں میں سے آسو آگئے اور آپ نے روکہ کہا کہ آج وقت کا ظالم حاکم سعداد کو ختل کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم کو کس عزت سے نواز رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پورے جہان میں سید و سعداد پائے جا دیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے بابا کی طرح جلدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا اور رونے لگے اس کے بعد ایک رول جناب حضرت عبداللہ شاہ غاتی شکار کے لیے جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں منصور کی فوجوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو ختل کر دیا یہ تب یہ خبر ان کے چاہنے والوں کو ملی تو وہ آئے اور ان کی لاش کھلے کر اس ٹیلے پر چلے گئے جس ٹیلے پر وہ ریاضت کیا کرتے تھے یعنی عبادت کرتے تھے اور اسی ٹیلے پر انہوں نے ان کو دفن کر دیا آج بھی ان کا روضہ اسی ٹیلے پر خائم ہے اور سن اور خاص طرح کراچی کو سمندری طوفان اور مختلف آفاظ سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ